پاکستان کا چھہترواں یومِ ازادی جوشو خروش کے ساتھ منایا گیا ملک بار میں بیشما تقریبات ملک کی سلامتی کے لیے منعقد کی گئی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو جو قربانیاں دینی پڑی ان کا ذکر کیا گیا پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی دعائیں کی گئی ملک بار میں مختلف طریقوں سے پاکستان کی ازادی کا دن منایا گیا تو بکھر کے لوگوں نے ازادی کا دن کس طرح سے سیلیبریٹ کیا انہیں اسی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں تقریبات میں بتایا گیا کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کون کون سی قربانیاں دینی پڑی اور پاکستان حاصل کرنے کے بعد مسلمان کس طرح سے ہجرت کر کے پاکستان پہنچے کے علاوہ بکھر میں مختلف ریلیاں نکالی گئی لیکن ریلیوں پر بندی دفتی دفعہ ایک سو چوتالی نافذتا لیکن ڈی سی کی لیکن آپ کمت سے اجازت لے کر یہ سب کچھ کر سکتے تھے پھر اجازت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا پاکستان ایک پہلا ملک بن گیا ہے جہاں ازادی کے دین بھی بندیاں ایت تھی اس کے علاوہ بکھر میں مختلف تقریبات ہوئی اور کھیلوں کے میدان بھی سجے کبرڈی کا میچ ہوا جس میں کافی تداد میں عوام نے شرکت کی اور بہت زبردست میچ دیکھنے کو ملا بکھر اور لیا کے دو ٹیمیں آمنے سامنے تھی اور بکھر کی ٹیم نے لیا کے ٹیم کو شکست دی دو پوائنٹ سے اور اس کے علاوہ کرکٹ کے میچز بھی دیکھنے کو ملے بہت زبردست میچز تھے ازادی کی تقریبی منقج کی جن میں پرچم کشائی کی گئی ملی نگ میں گائے گے اور ملک کی سالمیت کے لیے دعائیں بھی کی گئے اسی اتداد میں عوام نے ان تقریب میں شرکت کی تو یہ زبرد اس قسم کے انتظامات دیکھنے کو ملے اور آپ نے ازادی کا جشن کس طرح سے منایا یہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں بزریا کمنٹ